مولانا فضول احمان نے ادم اعتماد کے لیے اگلے دو دن اہم قرار دے دیئے کہا تحریک ادم اعتماد اگلے ارتالیس کھنٹے میں لائی جائے گی ہمارا انحصار انفرادی ارکان پر ہے حکومتی اتحادی جماعتوں پر نہیں ادم اعتماد کی تحریکی سو فیصد کامیابی کا یقین ہے آپوزیشن نے اسیمبلی جلاس بلانے کی تیاری کر لی سو ارکان سے ریکوزیشن پر دستخط بھی کرا لیے تحریک ادم اعتماد چودری برادران کے بغیر بھی کامیاب ہوگی شاہد تھا کا نباسی کا دعویٰ کہتے ہیں کاف لیگ نے فیصلہ کرنا ہے اقتدار کے ساتھ رہنا ہے یہ عوام کے ساتھ تحریک انصاف کے اتحادی سب یقجہ ہیں اگر کاف لیگ چلی بھی گئی تو بہادر آباد والے موجود ہیں شاہ محمد قریشی کا میرپور خاص میں خطاب بولے یہ اسلامباد کس لیے جا رہے ہیں انہوں نے سندھ وہ نہیں سدھارا پاکستان کو کیا سدھاریں گے پی ٹی آئی مارچ کے میرپور خاص میں ڈیرے سب عمر کوٹ کے لیے روانہ ہوں گے حکومت کے حق میں یا خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا چہدری پرویز الہی کے فیصلے کے منتظر ہیں ہر فیصلہ عوامی مفاد میں کرے گے مسلمی کاف کے سیکرٹی جنرل تاریف شیر چیبہ کہتے ہیں آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے پرویز الہی جو فیصلہ کریں گے پوری پارٹی اسی پر عمل درامت کرے گی پنجاب میں دم ادھا مست قلندر ہوگا عمران خان کی الٹی گنتی شروع ہوگئی ادم ادمات کا وقت آ چکا ہے بلاول بھٹو کے گھوٹکی سے وار کہا جمہوری حقوق پر ڈھاکہ ڈالنے والوں کو اب جانا ہی پڑے گا پیپلز پارٹی کا قافلہ رات رحیم یار خان میں گزارے گا اگلی منزل ملتان ہوگی حکومت موجودہ پیکا آرڈننس واپس لینے کے لیے تیار پواہ چوہدری کہتے ہیں چوہدری پرویز الہی کو پیکا قانون کے لیے مینڈٹ دے دیا جوائنٹ ایکشنگ کمیٹی نوے دن میں تجابیز لے آئے اعتراض نہیں پرویز الہی اسی پارشات مندور کر لیں حکومت بھی ہا کر دے گی بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں کیوں کم کییں وزیراعظم نے وجہ بتا دی یہ کہا زیادہ ٹیک سے کٹھا کرنے کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی قوم سے وعدہ کیا ہے کہ شہری جتنا ٹیکس دیں گے وہ اپنے نچلے طبقے پر لگاؤں گا حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ سب کو نوکریاں دیں مارچ کے آخر تک پنجاب کے تمام خانداروں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا وزیراعظم کی زیر صدارت سیکیورٹی امور سے مطالق اجلاس آرمی چیف کی شرکت قومی سلامتی امور سے مطالق امور پر گفتگو کتے کی صورتحال اور عالمی سطح پر حکمت عملی پر بھی مشافرت یوکرین کے شمالی مشرقی اور جنوبی علاقوں میں شدید لڑائی روسی فوجیوں نے یوکرین کے شہروں خارکیوں اور خیرسون کو نشانے پر رکھ لیا اکمام متحدہ کی جنرل اسیملی نے روس کے مضمت کی قراردات منظور کر لی روس سے فوری طور پر یوکرین سے نکل جانے کا مطالبہ یوکرین میں پسے پاکستانیوں کا انخلہ مکمل نہ ہو سکا آرمی چیف جنرل کمجاوید واجوا سے ایرانی فضائیہ کے سربراہ کی ملاقات باہم دلچسپی تعبون اور علاقہ سیکیورٹی صورت آلپر گفتگو علاقہ اس تحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں مزید تعبون پڑھانے پر اختفار ایرانی فضائیہ کے کمانجر کا پاکستان کی مسلحہ افواج کی پیشہ وران محارس کا اعتراف سکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے